ہیلو فرنڈز ویلکم ٹو آور چینل تو سب سے پہلے فرنڈز آپ سبی کو ویش یو ویری ویری ہائپی ہولی اور اپنی ایک بات تو شنائی ہوگا نہ جیت کا ہے نہ ہار کا ہے یہ تہوار تو بس پیار کا ہے ہے نا تو جو بھی شکوے گلے ہیں آپ بلا دیجئے اور جو بھی آپ پر لائپ میں گول اچھیو کرنا چاہتے ہیں چاہیں آپ کی سفلتہ جو ہے آپ کو جلد ہی سفلتہ ملے چلیے فرنڈز آج بات کرتے ہیں آپ کے بھرتیوں سے پریٹھلی اور کئی نہ کئی آپ سبی کے لیے بہت ہی اچھی information ہے اور کچھ candidates کے ابھی ہوئی ڈاؤٹس ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے سوچا چلو بھئی ایویس کے بہانے ہی آپ کو کچھ information بھی دے دی جائے دیکھیں فرنڈز سب سے پہلے ہم بات کریں گے جو بھی 495383 related candidate ہے وہ چاہیں آپ کے second batch یا پھر psc candidate ہوں ٹھیک ہے اس کے بعد سے بات کریں گے جو بھی weekend seatیں ہیں اس کو لے کر کیا پوری پرکھریہ ہے بہت ہی separate information آپ کو دیا جائے گا اب ویڈیو کو like کر سکتے ہیں اور اپنے دوستوں میں بھی share کر سکتے ہیں چلیے start کرتے ہیں بات کرتے ہیں سب سے پہلے ان candidates کے بارے میں جو بھی candidates کا یہ کہنا ہے کہ بھئی 45682nd batch جن بھی candidates کا medical ہو چکا ہے اور جن کا ابھی تک کسی current was like آپ کا مان لیجئے کہ کوبی ڈیو بہت سارے candidate positive پائے گیا ہے تو ان کا ابھی تک نہیں ہوا ہے تو آپ پریشان مت ہوئیے ٹھیک ہے جیسے result آپ بس اپنے آپ کو سیکھ پرکھیے اور جیسے result آئے گا negative تو آپ کو بھولا لیا جائے گا ہے نا باقی medical آپ سب کا ہو جائے گا اور جن کا بھی police verification ہو چکا ہے کیونکہ آپ کو بھی پتا ہے کہ بریش تاریک کو ایک فیکس جاری کیا گیا تھا کہ بھائیہ جن بھی جیلوں میں ابھی تک جو بھی ڈاٹا پی ایسکیو headquarter نہیں پہنچا ہے پولیس headquarter نہیں پہنچا ہے تو جل سے جل کروائی پوری کی جائے تاکہ جیلا آونٹن کی جو بھی کروائی ہے اسے start کی جائے جیٹیسی list تیار کی جائے تو اس پر 22 تاریک تک جو پورا ڈاٹا ہے وہ مانگ لیا گیا ہے باقی جن بھی ڈیسٹکو میں چھوٹ چکا ہے چھوٹ گیا ہے تو جل سے جل جو ہے پوری پرکریہ کرا لی جائے گی باقی جن کا بھی پی بی ہو چکا ہے ڈایو نہیں ہوا ہے یعنی کی لوکل انٹیلیجنس یونٹ خوپیا جانچ نہیں ہوا ہے دیکھیں خوپیا جانچ یعنی کی آپ کا چریتر ستھیاپن جو بھی آپ کے چریتر مطلب ڈاکومنٹ سے ریلیٹیڈ کیا آپ نے ایڈریس دیا ہے وہ شہی ہے کی نہیں ٹھیک ہے آپ کے ماتا پیتا کا جو آپ نے نام فیلپ کیا ہے وہ شہی ہے کی نہیں آپ نے کس کولیج سے کیا مطلب جو بھی پرکریہ ہے آپ نے جو بھی چریتر سرٹیفیکٹ بنوایا ہے وہ شہی ہے کی نہیں یہ ہی سب ایلائیو میں آپ کی ویریفیکیشن کی جا رہی ہے سیمپل باقی رکعت انہی کو آتی ہے جن کو مطلب جن کے اوپر تھوڑا ایف آئی آئر ہو ٹھیک ہے تو یہ ساری باتیں ہو جاتے ہیں جن کا بھی ایلائیو نہیں ہوا ہے ابھی تک تو آپ سبھی بلکل بھی پریشان مت ہوئی ہے اس کو لے کر بھائیا ہمارے یہاں تو پولیج والے آیا ہی نہیں کول تو آیا ہی نہیں only پولیس ویریفیکیشن ہوا ہے تو دیکھئے اس کو لے کر پریشان نہیں ہونا آپ سبھی کو پرکریہ اسٹارٹ کر دی گئی ہے اور ابھی آپ کے پاس ٹائم ہے ٹھیک ہے ابھی 22 اپریل کو آپ پاس جی ٹی سی جو بھی جوائنگ لیٹر ہے آپ کو جوائن کرنا ہے آمد کرنا ہے باقی اس سے پہلے پندرہ سے پہلے ہی آپ کی جی ٹی سی لیسٹ آپ کو مل جائے گی باقی ان کینڈیڈیٹس کو دیری ہوگا جن کا مطلب جو بھی پرکریہ ہوگی ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بارہوی آدھر اسٹیٹ سے کیا ہو ٹھیک ہے تو وہاں جانے میں تھوڑی دکت ہوتی ہے دور ہوتا ہے تو اس وجہ سے تھوڑی دیری ہوتی ہے باقی ایک مہینے میں کبھی بھی جی ٹی سی پر جو ہے جوائنگ لے سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی لیے ایک مہینے کا جو ہے ٹائم پیلر ڈکھا گیا ہے تو اس کو لے کر اب آپ کے مند میں کوئی بھی ڈاؤش نہیں ہوں گا جن کا بھی الائو نہیں ہوا ہے آپ ارسان مت ہوئیے ہو جائے گا باقی آپ کی جو جی ٹی سی لیسٹ ہے پندرہ سے پہلے پروائیڈ کی جائے گی اور جو آپ کے جوائنگ لیٹر ہے وہ آپ کے تھانے یا پھر ایس ایس پی آفیس پروائیڈ کر دیے جائیں گے اس سے ریلیٹڈ آپ کو ساری انفرومیشن دی جائے گی اور لیسٹ آپ کو پروائیڈ کی جائے گی اس چینل پر کہ بھئی آپ کا جی ٹی سی کہاں ایلوٹ کیا گیا ہے ہے نا تو اس کو لے کر آپ سے بھی پریشان مت ہوئیے گا اب چلیے ہم بات کر لیتے ہیں ان کینڈیڈیٹ کے بارے میں پی ایسی کینڈیڈیٹ دین بات کریں گے اگلا ٹوپک پی ایسی کینڈیڈیٹ کے بہت سارے کینڈیڈیٹ مطلب جو ہے بار بار کمیٹس کر رہے ہیں تو دیکھئے بس آپ اپنے آپ کو ہولی میں شیف رکھے زیادہ مطلب آپ دیکھتے ہیں ہولی میں تو زیادہ آپ کو بھاگ دور نہیں کرنی ہے جتنا سیف رہا ہو گیا آپ سبھی اتنا ہی اچھا ہے اور آپ کی پرکریا آپ کو سیمپلی پتا ہے کہ جو پروسے چل رہا ہے ابھی پی او پی نہیں ہوا ہے تب تک میڈیکل پروس جیٹی سی کی پرکریا کرا لی جائے گی تو سیم پرکریا یہ ہی چلے گا آپ کے بھی جو بھی پرکریا ہوں گی یعنی کہ ستمبر اکٹوبر میں آپ کا میڈیکل پروسےس دین آپ کی جیٹی سی لیسٹ جوائنگ یعنی کہ اس سال کے ان تک جو ہے آپ کو جوائنگ مل جائے گی اور اچار سنیتن لاغو ہو چکا ہے لیکن اس سے پورانی بھرتیوں پر کوئی بھی افیق نہیں پڑتا ہے ٹھیک ہے ٹویس کو لے کر آپ سبھی اپنے آپ کو شیف رکھنے کی پوری کوشش کریے گا کیونکہ ایک گلتی جو ہے بہت اب آپ جانتے ہیں کہ بہت سارے لوگ بہانے بھی ڈوڑتے رہتے ہیں تو اس لیے ان جیسے لوگوں سے آپ جتنا بچ کے رہو گے اتنا ہی فائدہ ہے اب چلی ہم بات کر لیتے ہیں انچار ڈر پانسو اور سوری جو بھی ایک کالی سر پانسو بیٹس یا پھر دو ہزار ڈر پاندرہ میٹ بھرتیس سے ریلیٹڈ تو کیسی اس ٹیٹس ابھی آپ اسکرین پر دیکھ سکتے ہیں فرسٹ ڈیرنگ ڈیٹ بائش نومبر 2019 کو کی گئی تھی اور جو ابھی مارچ میں چوبیس تاریخ ڈیرنگ تھا ٹھیک ہے جو کی آپ نے دیکھا ہوگا شنوائی نہیں ہوا کچھی اب یہ ہم نے آپ کو پہلے بھی انفرومیشن دیا تھا کیوں نہیں ہوا ٹھیک ہے تو ہمیں نہیں لگتا ہے کہ اس پر ڈیرنگ ڈیٹ بہت ساری انفرومیشن دی گئی ہے آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں اب دیکھیں فرنڈز بہت سارے ڈیرنگ ڈیٹ کو ابھی تک پتہ نہیں ہے کہ ڈیرنگ ڈیٹ کب لگی ہے تو پانچ ملک و بہت نمبر ٹائم لگ چکا ہے اور باقی جو ابھی ریجرم رکھا گیا ہے فیصلہ وہ آنے میں کیونکہ ہولی کی وجہ سے ادھر کوٹ بین رہنے والے ہیں اس وجہ سے آپ کے جو بھی فیصلے ہیں وہ ٹل رہے ہیں باقی جیسے ہی کوٹ کھلتے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہ آسا جتائی جا رہی ہے کہ 8 تاریخ سے پہلے جو ہے آپ کا ریجرم کا جو بھی فیصلہ ہے وہ آ جائے گا ٹھیک ہے اگر ایک بار ہی وہ فیصلہ آ گیا تو بھائیا کوئی دکت ہی نہیں ہے آگامی بھرتیوں کو لے کر تو بس اب اسی کا ویٹ ہے باقی پانچ مائی کو جو ہے ڈیویجن بینچ میں لگا ہے تو دیکھتے ہیں فرنس کیا ہوتا ہے لیکن ابھی کی پرکڑیا یہ ہی رہی ہے آپ سبھی بلکل پرسان مت ہوئی ہے آپ نے اتنا سنگھرز کیا ہے تو تھوڑا اور ویٹ کر لیجئے ٹھیک ہے کیونکہ کوٹ یا پھر گورنمنٹ اپنے حساب سے ہی کام کیا جا رہا ہے تو بس ملتے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اور بس آپ سبھی خوش رہو خوشیوں کا رنگ ہو آپ کے گھر آپ کے پریوار ملتے ہیں اگر آپ ہماری چینل پر نئے آگے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے آپ کے لئے ہی بینفیٹ ہوگا تھانکس ووچنگ ٹیک کیا